اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کرم و فضل سے خیر پیسے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے خیر پیسے ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بمار لوگ ہیں سب کو شوائے کاملہ عجل عطا فرمائے اور جن میرے بہن بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے آمین سبحانہ آمین آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری کچھ اس طرح ہے کہ آج روم کی صفائی ہو رہی ہے اس جب آپ ایک کلین بچھایا ہوتا ہے ہم نے اور رات کو جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس نے دودھ گرا دیا تھا جس کی باری سے نا اس کو دھونا پڑا ہے تو وہ جو کلین ہے نا اس کی جو آپ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ آپ وہ کلین جو ہیں وہ دھونا اور آپ کو سیکرٹ ٹپس بھی بتائیں گے کہ کلین کس طریقے سے دھوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں جی گائیس تو کلین میں باہر لے کے آگے ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے دھونا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو بچھا دیتا ہوں زمین پہ پھر اس کے اوپر جو آنا ہم پانی بگرہ ڈالیں گے اور اس کو دھویں گے ٹھیک ہے آئیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی گائیس سب سے پہلے کلین کو بچھا لیں گے تو زمین پہ جی گائیس کلین میں نے بچھا دی ہے اب میں اور میری بیٹی ہم دونوں ملکے کلین دویں گے آئیے دھوتی ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیسے دھوتے ہیں سب سے پہلے ہم پانی جو ہے نا اس کے اوپر اچھی دی کے ترونکے نا اس کو گیلا کر لیں زمین پہ پینے بکھ آپ کی چی ہو جائے 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 یہ کہا تھا کہ مجھے پیار پکڑا تھا میں پاڑی جو نا پرین کلو گھتی چھلو پکڑے لگاؤ اچھ 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 Trust اچھ 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 just ایک دیکھوں کہا رہا ہوں کہا رہا ہوں کہا رہا ہوں اچھا اچھا ہے آپ کے دیکھوں بیٹا اکھوں حیث ہاؤں کیا رہا بھی دیکھوں کہا رہا ہوں اچھا کے بارے ٹھیکا ہے جس کے بارے ٹھیک آج اس اب اس کو پانچ بھر ایسے پڑھا رہنے دیں گے تاکہ جو اس کنگر مٹی دیگا رہنا وہ اچھے طریقے سے دوانا وہ گل جائے اگر مٹی دیگا رہنا وہ اچھے طریقے سے دوانا وہ گل جائے اگر مٹی دیگا رہنا آپ کو کنگا رہی ہو کہ وہ کلینڈ ہو رہی ہو آہا ہے آپ نے کلینڈ ہو رہی ہو آہا ہے آپ نے کلینڈ ہو رہی ہو آہا ہے جی گائز سب سے پہلے سیکرٹ اپ جو آنا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریق گلہ کالے رہنا آپ نے اس کو اوپر بیپر لگا دینا تاکہ جو گندہ بانی نے وہ نکل جائے اگر آپ اسی کے اوپر ساپن یا سرب اگر اگر انڈے لیں گے تو پھر وہ ساپن جو سرب جانب زیادہ گندہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایسے جو انا اس کو بیپر لگا لیں تاکہ جو پانی یا نکل جائے گندہ پیچھے جو گھو گائز یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ اس کے اوپر پانی لگاتے ہیں پھر اس کو اوپر سرب گھرے لگا کرنا اس کو پھر دو دیں لو جی دوب کے اندر ہم نے کیمرہ رکھا ہوا ہے اور موبائل یہ اوبر ایٹنگ دے رہا ہے اب ہم اس کو بند کر کے دبارہ چلاتے ہیں جی غیرز اب ہم اس کو اوپر سرب لگائیں گے جی غیرز اس کے اوپر سرب لگا دیا ہوں اب جا روکے ساگا اچھے دکیو ساگا اس کو کھا دیں گے جا کو درائی جوانا نکلا آئے گرمی بہت سیاہا اور دوپی آج بہت تیز لگی ہوئی ہے اب آپ نے برش لینا برش کے ساتھ جونا اچھا تھی کہ ساتھ کرنا پیچھے لے پیچھے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سرف لگا کے جونا برش مال لگا دیا اب یہ برکل ساف ہو گیا جس طریقے سے ہم نے پہلے وائپر لگایا تھا اس طریقے سے وائپر لگائیں گے جترہ سرف آنا وہ سارا اس میں سے نکلتے ہیں دو تین تفاہ جوانا یہ پرستان دھر آئے گے تاکہ اچھے طریقے سے سرف جوانا وہ نکل دیا جی گائل سو میں نے اچھے طریقے سے پاڑی لگا دیا اور کب کیا تک سرف جوانا وہ نکل گئے ایک دور پر ایسے اس کے اوپر جوانا وہ وائپر لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم تو بہراد لانا اچھے پھلے کچھے پاڑی لگا جب بھی آپ نے کہا یہ کلین دونا ہے نا تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے اچھے طریقے سے جوانا سرف نکل لگتے ہیں اگر سرف اس کے اندر ہو رہے گا تو پھر آپ کو کلین جلدی کھا جائے گا اگر فراغ ہو جائے گا گرمی بہت زیادہ مگر ساتھ ہلکیں ہلکیں وہ آبھی زیادہ بہت زیادہ جو تپش کہہ رہے ہیں نا وہ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ کچھ پانی کا ساتھ کام کریں وہ بھی تھنڈا پانی ہے تو اب جو ایک لاسٹ ٹرک ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جوانا نے لاسٹ سٹپ آپ لوگوں نے کیا کرنا میں دکھاتا ہوں آپ آپ نے اپنے کلین کو اٹھا رہا ہے اور گھر کے اندر نا اس طرح کی یہ دیکھیں لگائی ہوتی ہیں کپڑے وگرہ سکھانے کے لیے آپ نے لوگوں نے اس کے اوپر جوانا یہ کلین کو جوانا نا لٹکا گیا procedures جی جی گائز اس طریقے سے جوانا آپ نے ہی لٹکا دینا اب اس کے اوپر جوانا پانی لگائیں جو جتنا ہوں جو سروورا سابا وہ سارا نیچے جوانا آجائیں اگر آپ لوگوں نے سرور سٹیشن سے کلینو کارا دنوں آئے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا سلوست سٹیشن ہمارے نا وہ میشہ اسی طرح لٹکا کے جو آنا وہ پھر کلین دوتے ہیں ایسا ہی کہیں جو اس کی پچھلی سیڈا اس کو بھی آگا ہوں جی گائے سب ہمارا کلین جو آنا اچھے طریقے سے دھول چکا ہے سارا سارو چونہ بس میں سے نکل چکا ہے کلین کو ہم نے دولی ہے اب میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تھوڑا تا دولیں چونکہ کرمی جو آنا ہوں ماشاءاللہ پہ بہت سی بیا جی گائے تو ہماری آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور نیچے اچھے اچھے کمنٹس بھی کیجئے گا ٹھیکا آپ کا اور اپنے دوستوں کا اور رشیداروں کا سب کا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے شانی بلاؤز میں مجھے اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار یہ دیکھے گائز دوکے میں نے کلیر جو انہاں ودوب میں ڈال دی ہے مجھے